السلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو پریشانی سب چائے اور صحت والے زندگی عطا فرمائے آمین ہاں جی آج جمعہ مبارک بھی ہے اور حج مبارک بھی ہے میرے طرف سے آپ کو دونوں چیزیں مبارک ہوں جو لوگ حج کے لیے گئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا حج قبول کریں اور ان کے راستے سان کریں آمین سمم آمین ابھی تو میرا ولوگ شروع ہے کیونکہ ابھی صبح کا وقت ہے اور میں فجر کی نماز پڑھ رہی ہوں لیکن اس سے پہلے جو آپ لوگوں سے میں کہتی ہوتی ہوں آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکم کو دوبانہ نہ بھولیے گا ٹھیک ہے ابھی صبح کا وقت تھا میں نماز پڑھ رہی تھی نماز پڑھنے کے بعد میں ہمیشہ کی طرح تسبیح پڑھتی ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہر نماز کے پاس پڑھتی ہوں لیکن صبح میں کچھ زیادہ ہی پڑھتی ہوں جس کی کوئی ہاتھ دی نہیں کیونکہ صبح میں فارغ ہوتی ہوں اور کام بھی کچھ نہیں ہوتا اور دن میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تسبیح پڑھ لی دو تسبیح پڑھ لی پھر اس طرح لیکن صبح کا وقت میں بہت زیادہ تسبیح پڑھنی چاہیے اور قرآن شریف بھی پڑھنا چاہیے قرآن شریف پڑھنے سے ہماری روح تازہ ہوتی ہے خود بھی پڑھا کریں اپنے بچوں کو بھی کہا کریں کہ وہ پڑھا کریں کیونکہ ایسے کرنے سے ایمان تازہ رہتا ہے اور صحت بھی ٹھیک رہتی ہے اور یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری قرآن شریف میں جتنی بھی غلطیاں ہوتی ہیں وہ انچی آواز میں پڑھیں گے تو ہماری غلطی سامنے آجے گی اگر موں کے اندر پڑھیں گے تو پھر وہ جنزہنا غلطی اندر ہی رہے گی اس لیے کہا جاتا ہے انچی آواز میں قرآن شریف کو پڑھنا چاہیے اور دیرے دیرے پڑھنا چاہیے ٹھیک ہے ہاں جی ادھر میں نے اپنے بچوں کو بھی یہ کچھ کہا تھا اور میرے کارج صاحب نے بھی مجھے اسی طرح پڑھایا تھا کہ انچی آواز میں پڑھنا چاہیے ٹھیک ہے اب میں گھر کے کام کی روٹین آپ کو بتاتی ہوں یہ ہے زیرہ اس کو میں نے لائیا ہے ثابت زیرہ ہے اس کو میں نے لائیا آج کل کے موسم ذرا نمی والا ہے اس کو میں نے چھانٹا اور یہ دیکھیں گا نکلا پھر چھانٹنے کے بعد اس میں کنکرد بغیرہ تھے وہ سارے میں نے اس میں سے چن لیے پھر یہ ہے دھنیا یہ دھنیا ہے اس کو میں نے صاف کیا اسی طرح چھانٹ لیا جیسے میں نے زیرہ کو چھانٹا اور اس کو چھانٹنے کے بعد اس میں سے سارے کنکرد بغیرہ ڈنڈل بغیرہ میں نے سارے اس میں نکال لیے اور اس کو صاف سترا کر لیا یہ آپ کو جو چیز نظر آ رہی ہے یہ اجوائن ہے جوہین کے ٹیم میں نے ویلوگ نہیں بنایا تھا یہ ہے اناردانہ اناردانہ ذرا گلا گلا تھا اسے میں نے دوب میں رکھا تاکہ خوشک ہو جائے پھر اسے میں نے پرات میں رکھ کے دوب میں سکا لیا اور اسے میں نے ایٹ ایٹ جار میں رکھ دیا یہ جو جو جوہین ہے نا اس کو ساف کرنا بہت مشکل بات ہوتی ہے اس میں سے اتنا گن نکلتا ہے اتنا گن نکلتا ہے اتنی ریت نکلتی ہے جس کی کوئی یاد نہیں بس یہ چیزیں جنسی ہیں نا میں نے اپنی امی وغیرہ سے سیکھی تھی اس لئے مجھے یہ ثابت چیزیں مجھے گھر میں نہ پیسنا اور انہیں خوش کرنا مجھے اچھا لگتا ہے بزار سے میں پی سی وی نہیں لے کے آتی پھر اسی طرح میری جو ہیلپر آگئی تھی اسے پھر میں وہ صفائی وغیرہ گھر کے کام وغیرہ کر رہی تھی کیونکہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ وقت جیسے جیسے گزرتا جاتا ہے ٹائم جیسے جیسے گزرتا جاتا ہے تو کام بڑھتے ہی جاتے ہیں سارا دن جنس ہے بس اسی ان کاموں میں ہی گزر جاتا ہے لیکن پھر میں نے کیا کیا جو میں نے زیرہ لائے ہوا تھا گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ پھر میں نے اس کو نا ایک فرائی پین میں ڈالا اور ڈال کے پانچ منٹ کے یہ نا اسے ہلکی آنچ پہ چولے پہ چڑھا دیا جب وہ چولے پہ چڑھتا ہے نا اور جب وہ گرم ہونے لگتا ہے نا واہ اس کی جو خوشبو پورے گھر میں پھیلتی ہے نا میری بیٹی مجھے کہتی ہے آپ کیا بنا رہی ہیں کیا کر رہی ہیں میں سمجھی آپ پاستہ بنا رہی ہیں یا کوئی ایسی کھانے کی جیز میں ان کے نہیں بیٹا جی یہ میں ابھی دھنیا اور زیرہ بھون رہی ہوں جس کے ارومہ آپ کو لگا اور آپ اگر میرے پاس کچن میں آگئی ہیں ورنہ اس گرمی میں آپ میرے پاس آتی نہیں ہے ٹھیک ہے نا بچے جو ان سے ہیں وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں کھانے پینے کی بات سنیں تو اور کوئی باتیں آتی نہیں ہیں تو اسی طرح میں نے ما شاہ اللہ سے دھنیا کو بھی کر دیا آپ کو پتا ہے میرے پچھلے لوگ میں بھی میں نے آپ کو پتایا تھا کہ میں دھنیا ثابت لے کے آتی ہوں اور اس کو ہی پیس کے استعمال کرتے ہیں ہم لوگ اس کا اتنا زبردہ زیقہ ہوتا ہے آپ اس طرح کریں گے نا جب تو آپ واقعی کہیں گے کہ ہاں یہ آج کل نمی کا موسم ہوتا ہے اور زیرہ اور دھنیا دھنیا کیا زیرہ کیا یہ ساری چیزیں جنسی ہیں نمی ہوتی ہے اس لیے وہ اس موسم میں نا اس طرح گرم فرائی پین میں تھوڑی ہیٹ دینے سے نا یہ دانے دانے نظر آتے ہیں یہ ہے سب سے مین چیز عید کا بلوگ میں ڈھا رہی ہوں اس میں یہ چیز نہ ہو تو بس سمجھ لیں کچھ بھی نہیں ہے یہ ہے ادھرک لسن جو میں نے آپ کو اپنے بلوگ میں بتایا ہوا ہے چھیلنے کا طریقہ یہ میں نے فریز کیا ہوا تھا اور میں نے لائیا اور ادھر میں پیسنے لگی ہوں یہ میں نے چٹنی بنا کے اسے کیوبز کے طور پر میں نے رکھ دیتی پھر اس میں نے ایر ٹائٹ میں بند کر کے فریزر میں رکھ دیا اور یہ بھی میں نے کیوبز کے میں ڈال دی ہیں اور میں فریزر کر دوں گی جب ویسے تو سب سے مین چیز جو ہوتی ہے مزہ یہی آتا ہے کہ فوراں سے پہلے تازہ تازہ کیا جائے اس سے مزہ آتا ہے لیکن یہ آپ کو جار میں نظر آ رہا تھا اس سے ضائع نہیں کرنا بہت منگائی ہے اس میں میں نے پیاس اور ٹوماتو وگرہ ڈار کے گرینڈ کر دیا یہ دیکھیں جی چاہے ایک بچے ہوں چاہے دو ہوں کچھ دیس ہوں یا ساتھ ہوں برطن تو ہوتے ہیں آت کیا اگر آپ دولیں گے بس آپ کو سانی ہوگی یہ ہری مرچیں تھی اور انہیں بھی میں نے گرینڈ کر کے رکھ دیا تھا اور یہ ہے یہ یلو مرچے تھی انہیں بھی میں نے گرینڈ کر لیا یہ جو ہے سامنے نظر آ رہا ہے لسن ہے اس کو آج کل کے دنوں میں میں نے کیا تھا اس میں نہیں رہ گی انشاءاللہ یہ بھی ہو جائے گی یہ جو سامنے آپ کو پیاز نظر آ رہے ہیں یہ میں نے جون اور یعنی کہ می اور جون کے درمیان کے حصوں میں میں نے اسے صحیح جب دھوپ تیز ہوتی ہے اس میں میں نے خوش کیا تھا ماشاءاللہ بہت کرسپی خوشک ہوئے ہیں اب میں انہیں گرینڈ کروں گی جو آپ کے سامنے جو نظر آئے گا کتنے نکلے ہیں دو کلو پیاز میں تھوڑا سا پلیٹ بھر کے بس یہ دیکھیں یہ پلیٹ بھر کے پیاز نکلا ہے یہ ایک چمچ ہنڈیا کے لیے کافی ہوتا ہے اس کا ذائقہ اتنا مزے کا ہوتا ہے اتنا مزے کا ہوتا ہے جس کی کوئی یادی نہیں جس ہنڈیا میں ڈالیں گے اس ہنڈیا کو چار چان لگا دیتا ہے اب آگے رات کا وقت ہو چکا تھا اس میں میں نے پکانی تھی ہنڈیا میں نے کہا چلو آج دالی بنا لی جائے کیونکہ پورا دن بہت مصروع گزرا تھا ساتھ ہی میں نے آٹا بھی گون دیا اور سٹور جانا تھا تھوڑی سی چیزیں لینے تھی وہ بھی لینے یہ دیکھیں میر سبسکرائبر نے مجھے یہ چیزیں بیجی تھی یہ ہیں فروٹ بیجھا تھا یہ ہیں انجیر اور گرنڈے بچپن یاد آگیا گرنڈے کھا کے بہت مزے آیا اور انہوں نے پان بھی بھی دیتے پان کھا کے بھی بہت مزے آیا اس طرح کی چیزیں جنسی ہوتی ہیں کبھی کبھی ملتی ہیں بچپن جا جاتا ہے بچپن میں ہم نے بہت سارے گرنڈے کھائے ہیں پان کھا کے بہت مزے آیا بس سٹور جانا تھا تھوڑی سی چیزیں وہاں سے لائے ہیں کیونکہ مین جو چیزیں تھیں وہ قتم ہوئی ہوتی یہ جو سامنے مشین نظر آ رہی ہے یہ میں نے چوپر مگایا ہے دراست سے آج کل کے دنوں میں تو آپ کو پتا ہے یہ چیز کا بہت ہی سہولت ہو جائے گی مجھے چوپ کرنے میں کچھ چیز چوپ کرنے میں سہولت ہو جائے گی یہاں سے میں آپ کو ساتھ اجازت چاہتے ہوں انشاءاللہ تالہ پھر ملیں گے اوکے اللہ حافظ یہ جو چیزیں میں لے کیا ہی ہوں آپ انہیں دیکھیں انجوائے کریں اللہ حافظ